ہیلو فرینڈز ایک نئی کرسی کے ساتھ ایک خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ایک ڈیوریبل چیئر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ناظرین یہ ہماری کرسی جو ہے یہ کمپیوٹر چیئر بھی سے کہتے ہیں مینیجر چیئر بھی اس کو کہا جاتا ہے سٹوڈنٹ چیئر بھی کہا جاتا ہے انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی ڈیوریبل ہے آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ناظرین جو ہمارے بچے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا ہمارے وہ دوست جو گھر میں بیٹھ کے بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ دی بیسٹ چیئر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ جو کرو ہے یہ اس کے اندر انجیکشن مولڈڈ فوم جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے انتہائی اچھی کالٹی میں فوم یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا سارا فریم جو ہے ناظرین وہ پی یو میں بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اپنے ناظرین کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے اور یہ لمبر سپورٹ ہے یہ بھی ہم جو ہے یہ اڈجیسٹیبل ہے کہ اس کو ہم جو ہے اپنے کمر کے حساب سے جو ہے وہ اس کو جو ہے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس کے اندر بھی کلاس فور کا جو ہے وہ گیس رفٹ کیا گیا ہے جس گیس رفٹ کی ورانٹی فائی ویرز ہے اکثر میرے دوست جو ہیں ہمارے جو کلائنٹ ہیں وہ جب شو روم پہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہم نے چیر بائی کی ہے اس کے جو ہے نا وہ چھ دن بعد ایک ہفتے بعد جو ہے نا اس کی ورکنگ آپ ڈاؤن کی خراب ہو گئی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی شو روم پہ وزٹ کریں تو آپ اچھی کوالٹی کا گیس رفٹر جو ہے وہ چیر کے اندر یوز کریں تاکہ وہ دو چار سال پانچ سال جو ہے وہ خراب نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس کا سٹار بیس جو یوز کیا گیا ہے یہ بھی 350 ایم ایم اس کا سائز ہے ویل کاسٹر جو ہیں وہ 60 ایم ایم کے ہیں نائلون میں بنے ہوئے ہیں دس سال بھی چلیں گے انشاءاللہ تو اس میں ڈیمیج ہونے کے چانس نہیں ہیں اور دوسرا ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ چیر جو ہے اگر آپ کمپیوٹر پر ورکنگ کر رہے ہیں اگر آپ لیپ توپ پر ورکنگ کر رہے ہیں اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں اگر آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو ناظرین یہ آپ کو ایڈیٹیٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ نائلون کا فریم بسکلی یہ فریم دوریبل ہے اور فلیکسیبل ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ بیک کو پوری سپورٹ کرتا ہے اور جو ہے واپی آپ کو بہت زیادہ تھکائے گا نہیں جب آپ چیر پہ بیٹھ کے فریش ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی ورکنگ بھی دی بیسٹ ہوگی تینک یو سو مچ